اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب یونگ جن نے کہا ہے کہ چین کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش ہے اسوسیئٹ پریس آف پاکستان کے مطابق کی یونگ جن نے کہا ہے کہ بھارت نے پانچ اگس 2019 کو آئین ترمیم کے ذریعے کشمیر کی حیثیت یک طرفہ طور پر تبدیل کی ہے جس سے خطے میں کشیدگی بڑی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک سال بعد بھی کوئی بنیادی بہتری نہیں آئی بلکہ کشمیر میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خطشہ موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ چین یک طرف اقدامات کی مخالفت کرتا ہے جن سے صورتحال پیچیدہ ہوگی ہم متعلقہ فریقوں سے ضبط و تحمل اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اس سے قبل گزشتہ روز ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوض آبادی کی حیثیت میں تبدیلی کا بھارت اقدام غیر قانونی ہے چین بھی کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کا حامی ہے فریقین اپنے اختلافات کو بعد چیت سے حل کر سکتے ہیں چینی دفتری خارجہ کے ترجمان نے بھارت کے پانچ اگست کے غیر قانونی اقدام پر کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر ہمارا موقف واضح اور مستقل ہے مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے مابین ایک تنازہ ہے یہ حقیقت سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں اور پاک بھارت بہرمی محدوں سے ثابت شدہ ہے موسیقی